بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورس کیسے آپ بھائی ہو کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور بڑے مزے میں ہوں گے آج میں اپنے پیارے ویورس کے لئے لائی ہوں چکن نہاری کے ریسپی جو کہ بہت ہی مزدار اور یمی سی بنتی ہے تو چلے چلے سے میں آپ کو اس کے انگریڈیس بتاتی ہوں میں نے چکن لے لیا ہے چکن میں نے ون کیجی لے لیا ہے ہم ون کیجی کی بنا رہے ہیں اور اس میں آپ چکن کے بڑے بڑے پیس رکھا لیجئے تاکہ جو ہے نا ذرا نہاری میں اچھے لگتے ہیں بڑے ہو یا چھوٹے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپوڈ میں نے جو لے لیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور میں نے ایک بڑا سا پیاس تھا بڑا سارا پیاس تھا جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اور اگر چھوٹے ہو تو آپ دولے لیجئے درمیانے ہو تو تب بھی آپ دولے جئے اور اس میں ہم نے نہاری مسالہ جو میں نے بنانا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینس بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے اس میں لیا ہے دھگڑ فول دھگڑ فول جس کو پتر کے پھول بھی کھا جاتا ہے اور یہ یہاں پہ ہمارے جو پنسار ان سے مل جاتے ہیں یہ وہ میں نے لے لیا ہے وہ میں نے تقریباً جو ہے نا ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہ جو ہوتے نا دھگڑ فول یہ ہوتے ہیں ایک درخت کی نا جیسے وہ چھال ایسے وہ چھال longevity together ایک درخت کے اوپر یہ بندے ہیں جالہ سوس کے اوپر بندے ہیں اور اور پھر اس کو اتار لیا جاتا ہے یہ یہ دھگڑ فанный ہے اور اس میں میں نے یہ 1 کے پھول ہے وót ہے دو بڑے الائچی اور جو ہے دو بنیان کے پھول لے لی اور 20 25 چھوٹی الائچی اس میں والت والت سوٹھ میں نے لے لی ہے تقریبا یہ دیکھیں تین چاٹھ ٹکڑے کچھ چوٹے چوٹے اور کچھ جو ہے نا بڑے بڑے ہیں بہت زیادہ نہیں لیے تقریبا یہ جو پسک ہے نا یہ بن جائے گی ایک ٹیبل سپون یہ بن جائے گی لونگ اس میں میں نے ساتھ اٹھ لونگ لے لی ہے اور اس میں میں نے جو لیا ہے کباب چینی یہ دیکھیں یہ ہے کباب چینی اس کو کہتے ہیں تو یہ میں نے لے لی ہے یہ تقریبا میں نے جو ہے نا دو لے لی ہے دو میں نے کباب چینی لے لی ہے اور اس میں میں نے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ون فورتھ پیس جو ہے یہ ہے اس کا جائے فل کا اور یہ ہے جلوہ تری اس کے اوپر کا کور جو ہوتا نا یہ جلوہ تری کے دو پیس ہے اور میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے سابو دھنیا لے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے ایک ٹیبل سپون ہی میں نے سانف لے لیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے جو ہے سفید زیرہ لے لیا ہے اور اس میں جو ہے نا کالا زیرا کالا زیرہ بھی وہ بھی میں تقریبا 100g mniej کالا زیرا بھی اس میں ڈالوں گکہ اگر اس میں بہت سے جائیں گے اور اس EU ہم تھکے اور اسے کو ہم بند ل جمعہ رکھنے Paulo رکھنے اللہ گا جایے اگر اس میں یہ ہمارا جائے گا ہے. اور اسے بھگر میں بھگر میں اس میں ڈالیں گے . یہیں یک ہے تقریبا 3 جو نا yeter 2-3 ٹکڑے دالچینی کی ہے اور 2 بڑے لائچینی ہے یہ ہم بھگار میں ڈالیں گے اس کے اور اس میں جائے گا دہی دہی تقریباً ایک کپ دہی کا ہے اور اس میں جو مسائلے جائیں گے اور اس میں جائے گا جو ہم نے یہ بیسن ہے بیسن تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے اور جو آٹا ہے نا یہ ون فورتھ کپ ہے یا آپ اس کو ہاف کپ آٹا آپ لے سکتے ہیں اور ان دونوں کو ہم مکس کر کے اور ان کو ہم ہلکا سا روست کر کے پھر اس کو ہم رکھیں گے اور اس میں جو مسائلے جائیں گے مسائلوں میں میں نے لیا ہے کشمیری میرچ کشمیری میرچ میں نے لیا ہے 1 تی سپون حلدی میں نے 1 تی سپون اور جو رڈ چلی ہے یہ بھی میں نے 1 تیبل سپون لیا ہے پیسا وادھنیا میں نے لیا ہے تقریباً 1.5 تیبل سپون لیا ہے اور نمک اس میں ایزا ٹیسٹ ہم نمک ڈالیں گے آئل جو ہے اس میں ہم ایک کپ آئل میں استعمال کروں گے کیونکہ آئل جو ہے نیہاری میں زیادہ ہی جاتا ہے کیونکہ پھر وہ نکل جب ہم آٹا ڈالتے ہیں تو نیہاری میں سارا آئل جو ہے لیکن وہ پھر واپس آ جاتا ہے یہ ہم نے جو اوپر گارنیش کے لئے ہم نے یوز کتا ہے تو اس میں میں نے بھاریک کٹیوئی ادھرپ لے لیا ہے یہ تقریباً 1 تیبل سپون ہے اور 2 تیبل سپون میں نے سبز دھنیا کٹا و لے لیا ہے 2 لیمن لے لیا ہے اور یہ میں نے بھاریک کٹیوئی سبز مرچیں جو ہم اوپر سے ہم نیہاری میں استعمال کریں گے تو چلیں جمدی سے ہم چلتے ہیں چولے کی طرف اور ہم اپنے جو ہے پہلے سب سے پہلے میں نیہاری مسالہ جو ہے نا اس کو میں پیس لیتی ہوں سارے مسالے کو پیس کے پاورڈر بنا کے ہم رہتے ہیں اگر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو آپ ہلکا سا روست کر کے بھی اس کو پیس سکتے ہیں اور اگر نہیں روست کرنا تو آپ ایسے بھی اس کو پیس کے رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو کیا کروں گے ہلکا سا اس کو میں روست کر لوں گے سارے چیزوں کو اس میں کالا زیرہ شاہ زیرہ ایک ٹی سپون میں وہ بھی اس میں ڈال دوں گی تو میں ان سب چیزوں کو پیس کے رکھ لیتی ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں چولے کی طرف اور جلدی سے ہم اپنی نیہاری کو رڈی کرتے ہیں جی ویورز تو میں نے فلیم آن کر دیا اور اب ہم اس میں شاہ زیرہ جو ہے وہ میں نے باکی کس ساری چیزیں مسالے ڈالوں گی ان کو ہم ہلکا سا روست کر لیں گے اور آج ہم جو نہیں آرہی ہیں اس کو ہم ہانڈی میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور یمی سی بنتی ہے تو آپ بھی جو ہے نا کھانے کوشش کیا کریں مٹی کے برتنوں میں آپ بنائیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھ ہیں یہ دیکھیں آپ کو آواز بھی آرہی ہوگا کہ یہ روست ہو گئے اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا ہے جی ویورس تو ہم اس میں جو ہے میں ایک کپ آئل کا ڈال دیتی ہیں یہ دیکھیں ایک کپ آپ نے بھر کے ڈال دینا ہے کیونکہ نہاری میں آئل تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے تو ہمارا آئل بڑا اچھا سا گرم ہو گئے اور میں نے اس کے اندر تیز پتر یہ آج ہم ہانڈی میں ہی سار اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ ہانڈی میں کس کدر موزے کی نہاری بلتی ہے آپ کو خود بھی بہت اچھا لگے گا جی یہ تو ہمارا جو تیز پتہ اور جو ڈال چینی اور بڑی لائچل وہ کڑک گئے ہیں ہمارا پیاس جو ہمارا پیاس رکھا تھا اس کو ہم ڈال دیں اور اس کو ہم ہلکا ساسو نہری کریں گے یہ دیکھیں میں نے تھنڈے ہو گیا اور میں ان کو پیس لیتی ہوں ہمارا پیاس ہمارا پیاس گلابی سا ہو گیا ہم نے بہت زیادہ اس کو نہیں کرنا اور اس ٹائم پہ ہم اس میں اپنا چکن ڈال دیں گے چکن کو ڈال کے ہم نے فرائی کرنا ہے اس میں سارا ہم چکن ڈال دیں گے اور چکن کو ہم نے اس کو میں بڑا سا فرائی کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ویوز تو دیکھیں ہمارا چکن جو ہے نا وہ بڑا اچھا سا فرائی ہو رہا ہے اور اس ٹائم پہ میں نے یہ 2 ٹیبل سٹون جو ہے نا اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ ڈال دیں اور اس کو ہم دھون رہے ہیں تو آپ نے اچھا سا جو ہے نا اس کو آپ نے بھون لینا ہے جی ویوز تو دیکھیں ہمارا جو ادھرک لیسن کا پیسٹ وہ بھی بڑا اچھا سا اس میں فرائی ہو گیا اور اب اس ٹائم پہ ہم اس میں اپنے باقی کے مسالے اس میں ہم نمک ٹالیں گے ابھی تک ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا اور اس میں چلی جائے گی کشمیری میرچ اور اس میں جائے گی سورخ میرچ حلدی اور اس میں دھنیا یہ چلا گیا اب ہم سوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں آگے اس میں باقی جو مسالے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہم نے اپنا مسالہ پیسا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا میں ڈالوں گے اور آدھا میں ڈالوں گے اور اس کو ہم اچھا سا بھون لیں یہ مہتی مزیدار اور یمی سی یہ انہاری بنتی ہے آنڈی کی چیز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے یہ اب یہ اس کو میں نے دو تین منٹ بھون لیا ہے تو اس میں میں کیا کروں گی میں یہ دہی ڈال دوں گے یہ دیکھیں یہ کپ جو ہماری دہی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی اور اب ہم اس کو اور بھونیں گے دہی کے ساتھ دیکھیں ہماری دہی ڈالیں وہ ہماری بڑا اچھا سا مسالہ بھون رہے تو چلیں ہم دوسری طرف اتنی در میں ہم آٹا اور جو ہمارا بیسن تھا روست کر لیتے ہیں تو میں نے اپنا پین چولے پر رکھتے ہیں اور اس میں میں آٹا 1 4th cup یا 1 1⁄2 cup آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون اس میں میں بیسن کا ڈال لیا ہے بیسن آپ ضرور ڈالیں اس سے تیسٹ بہت ہی زبردست آپ دہی ہاری کا تو یہ دیکھیں اس کو جو ہے بھون لوں گے ہمارا جو آٹا ہے ہم بڑا اچھا سا فرائی ہوگے اور اب اس میں سے دھیمی دھیمی سی خوشبو آنے لگ گئی تو اس کو میں اتارتی ہوں اور پھر ہم تو ہمارا جو چکن بہت اچھا سا فرائی ہوگے آپ اس کا مسالہ دیکھیں اور اس کے خوشبو جو آ رہی ہے وہ تو غزر کی خوشبو ہے یہ دیکھیں پہ ہم اس میں جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ ہم اس میں ڈالیں گے میں ڈال دوں گے تقریبا ایک لٹر ایک سے ڈیرھ لٹر میں اس میں پانی ڈالیں گے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لئے جیسے ہی یہ اوبالات ہے تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں تاکہ ہمارے چکن میں کسر ہے وہ پوری ہو جائے اور دوسری طرح میں جو آٹا ہم نے فرائی کر کر رکھا تو اس کو میں بھون لے جی ویورس تو ہم نے آٹا جو ہم نے فرائی کر کر تھنڈا ہو گیا اور اس کو ہم گھول لیتے ہیں چھوڑے کی طرف تمہیں آپ کو دکھا تھی ہمارا چکن جو ہے کہاں تک پہنچا ہے جی ویورس تو دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھا سا پاک رہ تو ہم اس میں جو ہے اپنا جو ہم نے آٹا گھول کے رکھے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو پھر ہم پکنے دیں گے ہلکی آنش پہ تقریبا 15 سے sorry 15 30 سے 35 میلک تک ہم اس کو ہلکی آنش پہ بنائیں گے اس میں ساتھ ساتھ میں اس کو ڈالتی جاؤں گی اور ہم چلاتے جائیں گے جتنی ہمیں تھک رکھنی ہوگی اتنی ہم رکھیں اور پھر ہم اس کو یہ یہ سارا اس میں چلا جائے گا جو اس میں پیچھ رہیں گے اس کو آپ چھمت سے چیتنا نکس کر لیں تاکہ کوئی بھی اس میں لامزنا رہے یہ دیکھیں اس کو میں اچھا ساتھ جو ہے یہ ہمیں سارا اس میں نے ڈالتی ہے اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ جو سارے مسالے ہیں وہ اچھے سے جو ہم پک جائیں اور اور بھی نہیں کریں اور چکن بھی ہاں رہا اچھا سا رائیڈ ہو جائیں تو اس کو میں چکری میں ڈھک کے آدھے گھنٹے کے لیے اور میں نے آنش جو ہے وہ بہت ہلکی کر دیئے جو ہماری چکن نہاری بن کے بہت ہی زبردست تھی اور اس کا آئل بھی وہ اوپر آگیا ہے اور اس ٹائم پہ میں اس میں بچا ہوا مسالہ تھا ہم اس میں ڈال دیں گے سارا مسالہ میں اس میں ڈال دیئے اور اس کے ساتھ اس میں ہم تھوڑی سی کٹی ہوئی ادھرک اس کو بھی ڈال دیں گے اور تھوڑی سی سبس مرچیں کو ڈال کے اور پانچ منٹ باس اس کو ہم ڈام لگائیں گے اگر آپ بہت زیادہ تھیک رکھنا چاہتے ہیں گریوی تو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اتنی ہی ٹھیک ہے کیونکہ پہ ٹھنڈے ہونے پہ یہ زیادہ ہی گاڑی گاڑی سی ہو جاتی ہے تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی ہے تو بس ہمیں پانچ منٹ کے بعد اس کو ڈیش آڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری زبردست سی جو چکن نیہاری ہے بن کے بھی کڑھڑی ہو گیا اور میں نے اس پہ سبس مرچیں ادھرک اور سبس سنیاں چھڑک دیا اور تھوڑا سا میں نے اس پہ گھرم سالہ بھی شڑک جائے گا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں گا آپ کو کتنی مزے کھلے گی تو اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا فیارہ رکھئے گا ہے تو اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے گا اوکے اللہ حافظ